موسیقی 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 ساتھ پہلے نمبر پر جی ڈی اے تین پی ٹی آئے اور جی یو آئی فے ایک ایک نشست پر کامیاب جلا جام شوروں میں پیپلز پارٹی بائیس نشستوں کے ساتھ نمبر ون جام شوروں اتحاد کی چھا نشست تھیں چھتہ میں پیپلز پارٹی نے ار enemies نشستوں کے ساتھ میدان مار لیا دو آزاد امیدوار فاتح سجاول میں پیپلز پارٹی 35 نشستوں کے ساتھ صرف اہرس جی ایو آئی فے کی aksi ایک آزاد امیدوار بھی کامیاب بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی شہر کی نمبر ون پارٹی بن کر سامنے آئی ہے ہماری جیتی چورانوے سیٹوں میں سے آٹھ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی ان یوسیز کے نتائج کے دستخط شدہ فارم گیارہ ہمارے پاس ہے ہماری سادہ اکثریت کو کم کرنے کے لیے آروز کے دفاتر میں نتائج تبدیل کیے گئے دوبارہ گنتی کے درخواست جمع کرادی ہے عوامی منڈٹ پر ڈاکے کے خلاف شدید مضاحمت کی جائے گی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن کی نیوز کانفرنس دوہزار اٹھارہ کے آمن انتخابات میں پیچ آئی کا منڈٹ جالی تھا کراچی نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا پرم شیر زمان پیپلز پارٹی کے کارکن نجمی عالم سے ہر گئے ایسے شخص کو ایم پی اے سیلیکٹ کرایا گیا جو یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتا وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا ٹویٹ سندھ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری میئر کے لیے جماعت اسلامی سے بات ہو سکتی ہے تحریک انصاف سے نہیں ہماری خواہشتی ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتی کراچی کے عوام نے پہلے کی طرح کل بھی امران خان کو مسترد کر دیا عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی سبائی وزیر سعید غنی کی پریس کانفرنٹ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا چیف الیکشن کمیشنر سے ٹیلی فانک رابطہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج میں تاخیر پر تحفظات کے ساتھ دوہزار اٹھارک کی طرح الیکشن پر کسی کو شب کون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے سراج الحق کی گفتگو جماعت اسلامی کا نتائج میں مبینہ رد و بدل اور تاخیر پر آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان دھاندلی کے باوجود پیچ آئی نے بہت سی نشستیں جیتیں ثبوت عدالت لے کر جائیں گے صاف اور شفاف الیکشن کے سوا کچھ نہیں مانگ رہے پیچ آئی رہنما علی زیدی کی پریس کانفرنٹ اور الیکشن کے نتائج پر الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں عام انتخابات میں ایک ریٹرننگ افسر کے پاس ایک ہلقہ ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن میں ہر ریٹرننگ افسر کے پاس پانچ سے چھے یونین کانسل یا کمیٹیاں ہوتی ہیں ہر یونین کانسل یا کمیٹی میں چار وارڈز اور بیس پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں بھی غیر سرکاری نتیجہ تین روز میں تیار ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وضاحت